بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی وزیر تارک بشیر چیما کے حوالے سے پیہ در پیہ نئی سے نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں اور اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے لیکشن کمیشن کے دو ممبران کو وہ دو جو سرکاری بنگلے دیئے تھے وہ کیوں دیئے تھے اور پھر یہ پندرہ سو بندے جو بھرتی کیے گئے وہ کیسے کیے گئے تو یہ ساری معلومات میرے پاس ہیں جو ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں یہ معاملہ شروع ہوا ان کی ڈریکٹر تھی شاہستہ نوزت یہ بہی شاہستہ نوزت ہیں جنہیں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں کھڑے لین لگا دیا گیا تھا اور معتل کر کے مسلسل تین سال تک ان کو معتل رکھا گیا حتیٰ کہ ان کو تنخواہ بھی نہیں دی گئی اور ان کا واحد جرم یہ تھا کہ وہ چودری برادران کے بہت قریب سمجھی جاتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی اور مسلم لیگ کاف اس کی اتحادی بن گئی تو شاہستہ نوزت کو مسلم لیگ کاف کی طرف سے جناب تارک بشیر چیمہ کا دریکٹر مقرر کر دیا گیا اور پھر تارک بشیر چیمہ نے بھی ان پر اندھا اعتماد کیا برتیاں کا معاملہ ہو الارٹمنٹ کا معاملہ ہو جو بھی ہو تو وہ انہی کے ثرو ہوتا رہا لیکن مسدقہ ذرائع کا کہنا ہے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ شاہستہ نوزت وقتن فوقتن انہیں بتاتی رہی جو کام غیر قانونی تھا لیکن چونکہ تارک بشیر چیمہ ایک سیاستدان ہے لہذا انہیں پتا ہوتا ہے کہ سیاستدان کریں یا نہ کریں کچھ ان کے خلاف کیسز بنتے رہتے ہیں لہذا انہوں نے وحی کیا جو ان کی منشاہ تھی جو ان کے دل میں تھا وہ کرتے چلے گئے تارک بشیر چیمہ نے شاہستہ نوزت کی ڈیوٹی لگائی کہ پی ڈبلی ڈی وزارت ہاؤسنگ اور ہاؤسنگ اتھارٹی میں جو بندے بھرتی کرنا ہے ان کی لسٹ تیار کی جائے اور وہ زیادہ تر بندے ان کے اپنے حل کا این ایک سو بہترتے تھے یہ زمان سے ان کا تعلق تھا اور ان میں کچھ ایسی بھرتیاں بھی ہوئیں جو پبلک سروس کمیشن کے تھو ہونا تھی لیکن تارک بشیر چیمہ جو ہے وہ تمام قوائد و ذوابت کو رونتے چلے گئے اور یہ بھرتیاں مختلف محکموں میں کی جاتی رہیں اور تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ یہ پندرہ سو بندے بھرتی گئے اور اس حوالے سے کئی جو تقرر نامے ہیں وہ بھی سامنے آئے لیکن کسی نے ابھی تک عدالت میں تو چیلنج نہیں کیا لیکن یہ منظر عام پہ آ چکا ہے اور تارک بشیر چیمہ ہی نہیں جس کا ہاتھ پڑتا ہے جس کے پاس موقع ہوتا ہے وہ اپنے بندے بھرتی ضرور کرتا ہے لہذا تارک بشیر چیمہ نے بھی یہ بندے بھرتی کیے آئین کو روند کر قانون کو روند کر انہوں نے یہ بھرتی کیے تو ناظرین آپ کو یاد رہے کہ ہمارے سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی جب سپیکر قومی اسمبلی تھے تو انہوں نے بھی یہ بھرتیاں کی تھی لیکن ان کو نیب کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پھر ان کو جیل بھی بھگتنا پڑی تھی تو ایک تو یہ سٹوری تھی اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے میسیز اشرف چیمہ بتایا جا رہا ہے وہ سامنے آئی کہا یہ جاتا ہے نشاہدگین کا کہنا ہے کہ میسیز اشرف چیمہ نے فون کیا تھا ڈائریکٹر شاہستان نوزت کو ان کو کہا کہ میں تارک بشیر چیمہ کی ساس بول رہی ہوں لہذا ہمارے بھی چار پانچ بندے جو ہیں وہ اڈجسٹ کرنے ہیں پی ڈبلی ڈی لاہور میں ان کو بھرتی کرنا ہے تو شاہستان نوزت سے کہا یہ جاتا ہے یہ گلتی ہوئی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ تارک بشیر چیمہ سے براہ راست بات کرتی انہوں نے تارک بشیر چیمہ کی جو اہلیاں ہیں جو رکارڈ پر اہلیاں ہیں ان کو بتایا کہ آپ کی والدہ محترمہ کا فون آئے تھا تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ میری تو والدہ محترمہ وفات پا چکی ہے لہذا تارک صاحب سے ہی بات کریں تو چنانچہ تارک بشیر چیمہ کو ان دنوں میں کرونا ہوا تھا ہسپیٹل میں تھے شاہستان نوزت نے ان سے بات کی تو تارک بشیر چیمہ کی اس وقت ذرا ہوایاں اڑی اور انہوں نے کہا کہ میری کون سی ساس میری تو ساس کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا اس کے بعد تارک بشیر چیمہ جب تندرست ہو گئے تو انہوں نے پھر اپنی جو خفیہ ساس جو تھی میسیز اشرف چیمہ جو تھی جنہوں نے فون کیا تھا مزید بھرتیوں کے لیے اس حوالے سے شاہستان نوزت صاحبہ سے پوچھا کہ کیا احکامات دی ہیں تو چنانچہ انہوں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے مزید چار پائن بھرتی کرنے کے لیے کہا ہے تو یہ ان کی دوسری شادی کے حوالے سے انکشافات ہیں اور یہ کہا جاتا ہے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دوسری شادی کا نام دلیا جائے تو جناب تارک بشیر چیمہ گھبرا جاتے ہیں کہ پہلی فیملی کو پتا نہ چل جائے اور میرے یہ خیال ہے کہ اس انکشاف کے بعد ان کی پہلی فیملی کو پتا چل چکا ہے کہ محصوف ایک خفیہ شادی آف شور شادی کے بھی مالک ہیں تو یہ وہ گلتی تھی جہاں سے شہستہ نوزت کی جو ہے وہ بدقسمتی کا آغاز ہوتا ہے اور وہیں سے پہلے تو تارک بشیر چیمہ صاحب نے الطاف ابراہیم کو جو مکان الارٹ کیا آئی ایٹ میں کہا جاتا ہے کہ وہ مکان جائنٹ سیکٹری ایڈمن جو ہیں جن کا نام یاسین شر ہے شر سے ہی خیر نکلتی ہے تو یاسین شر کو جو مکان آئی ایٹ میں الارٹ تھا وہ مکان جو ہے الطاف ابراہیم کو دیا گیا اور خود یاسین شر جو ہے وہ گلشن جناہ کے ایک فلیٹ پہ قابض تھے اور ابھی تک قابض ہیں تو اس مکان میں ابھی تک الطاف ابراہیم براجمان ہے چنانچہ ان کی جو ہلکہ بندیوں سے متعلق جو درخواست تھی جب نصار دورانی کے پاس پہنچی جو سندھ سے میمبر الیکشن کمیشن ہے جب ان کے پاس یہ درخواست پہنچی تو پھر انہوں نے بھی بنگلہ مانگ لیا پہلے ان کو جی ٹین میں بنگلہ الارٹ کیا گیا لیکن اس دوران شاہستہ جو ہیں وہ غلطی کر چکی تھی چنانچہ جناب تارک بشیر چیما نے تو پھر اپنی ہی ڈریکٹر کو جو ہے رگڑا لگا دیا اور وہ ان کا مکان جو تھا جس میں وہ مکان میں وہ ایفریٹ میں رہتی تھی وہ مکان انہوں نے اس سندھ سے تعلق رکھنے والے میمبر الیکشن کمیشن جناب نصار دورانی کو الارٹ کر دیا اور ان کا سمان باہر پہنگ دیا گیا محترمہ شاہستہ نزت نے اس حوالے سے چودری برادران سے ریلیف مانگا پرویز الائی صاحب سے بھی بات کی مونس الائی صاحب سے بھی بات کی انہوں نے ان کو تسلیق رائی کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن ہوا تو کچھ نہیں لیکن اگلے ہی روز تارک بشیر چیما نے محترمہ شاہستہ نزت کو وفاق بدر کر دیا اس کے بعد محترمہ شاہستہ نزت نے ویڈ لاک پالیسی کے تحت اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور یہ استداء کی ہے کہ میرا شوہر چونکہ اسلامباد میں کام کرتا ہے لہٰذا مجھے وفاق بدر نہ کیا جائے ابھی تک چونکہ ان کا معاملے پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اس لیے انہیں پنجاب میں نہیں بھیجا جا سکا اور ان کے مقدمہ کی سمعات بائیس تنبر کو ممکن ہے اور پھر عدالت اس حوالے سے فیصلہ کرے گی کہ آیا محترمہ شاہستہ نزت ان کو پنجاب میں بھیجا جائے گا یا وہ یہی پہ رہیں گی تو یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ان کو رگڑا لگا اور اب ان کی اپنی بھی پارٹی ان کو رگڑا لگانے پہ تلی ہوئی ہے اور اینی شاہد ان کا وزارت کے میں موجود جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ محترمہ شاہستہ نزت جو ہیں وہ تارک بشیر چیمہ کو بارہ مرتبہ کہتے رہے ہیں کہ یہ جو بنگلے لات کیے جا رہے ہیں یہ بھی غیر قانونی ہے اور جو بھرتیاں کی جا رہی ہیں وہ بھی قانون کے مطابق نہیں ہے لیکن تارک بشیر چیمہ کا یہ اسرار تھا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور عوام کے پاس جانا لہٰذا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرتی جائیں اور وہ پھر کرتی گئیں اور جناب تارک بشیر چیمہ کی منظوری سے ہی کرتی گئیں تارک بشیر چیمہ جو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر زبردست تقریریں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مسٹر کلین ہے حالانکہ انہوں نے دو جیبیں لگوا رکھی ہیں دو ان کی بیویاں ہیں تو یہ ایک نشانی ہے کہ وہ قومی خزانے کو بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال کہ انہوں نے حلقہ بندیوں سے متعلق جو ان کے خلاف درخواست سعود مجید صاحب کی آئی تھی ہمارا سعود مجید صاحب سے بھی رابطہ ہوئے سعود مجید صاحب نے کہا ہے کہ وہ سارے کاغذات ہمیں بجوائیں گے ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ حلقہ بندیوں سے متعلق جو درخواست تھی جس کے خلاف سعود مجید صاحب نے درخواست دی تھی تو وہ پورے پاکستان میں صرف اور صرف تارک بشیر چیما تھے جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اکاموں ڈیٹ کیا گیا تھا اور اسلامباد ہائی کورٹ نے اس پہ حکم دیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا جواب دے اور اس درخواست کے اوپر حتمی فیصلہ دے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس معاملے کو لٹکائے رکھا اور بعد ازاں دوبارہ سعود مجید جو ان کے مدے مقابل امیدوار تھے وہ اسلامباد ہائی کورٹ جا چکے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جلد متوقع ہے لیکن اس پیٹیشن کے حوالے سے ایک الگ سے پروگرام کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ انصاف کا کس طریقے سے گلہ گھونٹا گیا تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تارک بشیر چیما اپنی کمیشن کو دو جیبیں لگانے کے بہت شکین ہے جس طرح کے بھارتی فلموں کے ہیرو جے دیوگن جو ہے وہ کئی فلموں میں انہوں نے دو جیبیں لگا کر کام کیا اسی طرح جناب تارک بشیر چیما بھی ہمارے جو ہیں وہ سیاسی ہیرو بنتے ہیں دو جیبیں لگا کر رکھتے ہیں لیکن ان کو چونکہ پتا ہے کہ مال پانی پاکستان کے پاس بہت ہے غریب عوام کا پیسہ لوٹا جاتا ہے اور جیسا کہ ابھی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہوسنگ اتھارٹی میں جو کچھ ہوا ہے وہ خدا کی پناہ کیونکہ ہوسنگ اتھارٹی میں جو زمینیں ایکوئر کی ہوئی تھیں وہاں پہ ہوسنگ اتھارٹی کے کچھ لوگوں نے مل کر جناب تارک بشیر چیما کے لوگوں کے ساتھ مل کر وہاں پہ خود ساختہ وہاں پہ امارتیں بنوائی گئی ہیں جو ایکوئر کی گئی زمینیں تھیں اب ان کو بیلڈ اپ پراپرٹی کی مد میں بڑے پیمانے پیدایگیاں کی جائیں گی زمین بھی سرکار کی اور پیسے بھی دوبارہ انہی سرکار کے ملازمین کے جو فرنٹ میں ہیں ان کے خاتے میں چلے جائیں گے میں کسی دن کیمرہ ساتھ لے جائے گئے آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی وہ سرکاری زمینیں ہیں جو ہوسنگ اتھارٹی کے ملکیت ہیں اور ہوسنگ اتھارٹی کے لوگوں نے وہاں پہ جان بوجھ کے وہاں پہ تعمیرات کروائی ہیں تاکہ بیلڈ اپ پراپرٹی کی مد میں اربوں روپیہ ان کو ادا کیا جا سکے اور ناظرین اس خبر میں جو سب سے بڑی خبر ہے محترمہ شاہستہ نزد جو ہیں ان کو ایک بڑا بیوروکریٹ جو صاف کے ایک مندر میں اب بڑے عوضے پہ بیٹھا ہوا ہے جاج نہیں ہے لیکن بڑے عوضے پہ موجود ہے وہ نظیبہ جو ہے وہ میسیجز کرتا رہا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ محترمہ شاہستہ نزد جو ہیں وہ اس حوالے سے محترمہ کشمالہ تارک کی عدالت میں جانے کی خواہش ماند ہے تاکہ ان کو بتائیں کہ مجھے جنسی طور پر حراسہ بھی کیا جاتا رہا ہے لیکن ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ محترمہ کشمالہ تارک کی عدالت سے پہلے کس کو انصاب ملے وہاں پہ کیسوں کا امبار لگا ہوا ہے ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا لیکن محترمہ شاہستہ نزد کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ کون سا بیوروکریٹ ہے جو ان کو بلیک میل کرتا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی ترقی نہیں ہو سکی حالانکہ ان کو گریڈ ٹونٹی کی پرموشن ان کی ڈیو تھی لیکن ان کی اے سی آر جان بوجھ کر اس لیے خراب کی گئی کہ انہوں نے اس بیوروکریٹ کی بات نہیں مانی تو ناظرین یہ بڑے سکینڈل ہیں اب چونکہ محترمہ شاہستہ نزد جو ہیں وہ ایک خاتون ہے وہ ان کا ایک کیریئر ہے وہ یہ بھی سوچ رہی ہیں چونکہ مردوں کے اس معاشرے میں ان کا کیریئر دھوپے لگ چکا ہے یہ ساری سٹوریز تھیں جو تارک بشیر چیما سے متعلق تھیں لیکن ابھی ہوسنگ اتھارٹی میں ہونے والی کرپشن پر سٹوری باقی ہے وہ انشاءاللہ موقع پہ جا کے آپ کو بتائیں گے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ